نحمدہ و نسلی علی رسولہ القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ بدھ کے دن کے حوالے سے ہے کہ بدھ کی کیا فضیلت ہے اس کے دن کے نوافل اور اس کے رات کے نوافل حدیث مبارکہ کی روز سے کہ بدھ کے دن کو کس طرح سے گزارنا چاہیے کون سی اس میں عبادات کرنی چاہیے اور اس کے دن کا وظیفہ ورد کیا ہے جو آپ نے چلتے پھڑتے اڑتے بیٹھتے آپ نے کرنا ہے وہ آپ سے انشاءاللہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں میں آپ سے ذکر کروں گی تاکہ آپ اس دن کو بہتر سے بہترین بنانے میں کامیاب ہو سکیں کیونکہ رمضان المبارک ہے تو اس میں اس دن میں آپ کو کس طرح سے اس دن کو گزارنا ہے کہ آپ کے لیے یہ نعمت بن جائے آپ کے لیے رحمت بن جائے تو انشاءاللہ ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھے گا اس میں فضیلت بھی ہے اور نوافل بھی ہیں اور ورد بھی ہے انشاءاللہ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیئرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے اس کے علاوہ ہمارے فیس بک کے پیج آئی لاب پیرے کامل کو بھی ضرور لائک کر دیں اس کا لنک چیف ڈسکرپشن میں موجود ہے اس پر اگر آپ مجھ سے کوئی پرسنل سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک کے پیج پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بدھ کے دن کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کروں گی کہ یہ دن اس کے دن کی کیا فضیلت ہے حدیث مبارکہ کی روز سے اس کے دن کے وظائف اور اس دن کے اوراد میں آپ سے ذکر کروں گی جیسے کہ بدھ کے روز جو ہے حضور اگرس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھ کا روز جو ہے منحوس ہے لیکن کفار کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس سے مرفوعن روایت ہے کہ بدھ کا دن منحوس ہے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مہینہ کا آخری بدھ دائمی یعنی ہمیشہ منحوس ہوتا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم الارباعی قال نحسن قیلا وکیف ذالک یا رسول اللہ قال غرق اللہ فیہ فرعونہ و اہلک آدہ و ثمودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدھ کے دن کے متعلق دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ دن منحوس ہے ارز کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون کو غرق کیا اور آدھ اور ثمود کو ہلاک کیا یہ غنیت الطالبین کی جو حدیث ہے صفہ نمبر 37 پر درج کی گئی ہے علماء شرعہ فرماتے ہیں کہ بدھ کا دن منحوس ہے مگر کافروں کے لئے منحوس ہے اور مسلمانوں کے لئے یہ دن مبارک ہے کیونکہ بدھ کے دن کو یوم نور فرمایا گیا ہے بعد حدیث میں نور ہے مگر مسلمانوں کے لئے اور منحوس ہے کافروں کے لئے کیونکہ بزرگانے دین جو ہیں وہ تدریس کی مجلس کا انقاد جو بدھ کے روز سے فرماتے تھے تاکہ علم میں نور پیدا ہو ان کی تمام تر حدیث میں نور پیدا ہو ان کی تمام تر جو مجالس میں نور پیدا ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ بدھ کا دن کفار کے لئے منحوس اور مسلمانوں کے لئے نور کا دن ہے حبیبِ قدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدھ کے دن کا روزے کا جو احتمام کرتا ہے تو روزے تو جاری ہیں تو اس جو انسان بدھ کے دن میں لازمی روزہ رکھے تو اس کے لئے جنت میں موتیوں اور یاقوت اور زمود کے محل تیار کیے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ میں بدھ کے روز میں ناخن تراشنے سے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ اس سے برس کی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہے ریسے تو یہ ضعیف حدیث ہے لیکن حدیث جب ذکر کی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وہ چیز خاص ہوتی ہے تو اس لئے اگر کسی چیز سے منع کیا جائے تو فوراں ہٹ جانا چاہیے اس چیز سے کیونکہ جو راوی ہوتا ہے وہ روایت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہوتا ہے تو بدھ کے دن میں آپ نے کیا نوافل پڑھنے ہیں کس طرح سے پڑھنے ہیں وہ میں آپ سے ذکر کر دوں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یعنی جب سورج بلند ہو جائے فجر کے بعد آپ نے بارہ رکعت نماز ادا کرنی ہے ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورت الفاتحہ ایک مرتبہ آیت القرصی اور تین مرتبہ سورت الاخلاص اور تین مرتبہ یعنی معوذتین پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو انسان اس طرح سے عمل کرے بارہ رکعت کو ادا کرے شروع سے یعنی شروع دن سے لے کر آپ نے فجر کے بعد سے اثر تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یعنی جب سورج تلو ہو جائے تو اس کے بعد سے آپ اثر تک یہ عمل کر سکتے ہیں بارہ رکعت کو ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورت الفاتحہ ایک مرتبہ آیت القرصی تین مرتبہ سورت الاخلاص اور تین مرتبہ قلعود برب الفلق اور قلعود برب الناس پڑھنا ہے اس کے بعد اس کو کیا اس انسان کو ملے گا کہ اس آدمی کو عرش الہی کے پاس والا فرشتہ پکار کر خیتا ہے اے خدا کے بندے تیرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے گئے اور قبر کے آزاب کی تنگی اور تاریخی بھی تجھ سے دور کر دی گئی اور قیامت کی سختی سے بھی تجھے محفوظ رکھا گیا اب تُو آئندہ کے واسطے نیک عمل کر پھر انشاءاللہ اس دن اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ تجھے مثل نبیوں میں سے اٹھائے گا یعنی جب انبیاء کرام کی صف میں اللہ اس کو کھڑا فرمائیں گے جب انسان اس عمل کو کرنے کے بعد آئندہ بھی نیک عمل کرتا رہے ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل کرے اور اس کے بعد سے عمال پر کوئی توجہ نہیں ہے یعنی عمل کرنے کے بعد آئندہ کے لئے نیک عمل ہی کرے گا تو انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ اللہ پاک اس کو اٹھائیں گے یہ غنیات الطالبین کی جن نمبر دو صفہ نمبر ایک سو اکتالیس کی حدیث ہے اب بدھ کے رات کے نوافع کون سے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدھ کی رات دو رکت نفل نماز پڑھے بہت ہی آسان سا عمل ہے دو رکت پڑھنے ہیں آپ نے اور پہلی رکت میں سورت الفاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور کلعوذ برب الفلک دس مرتبہ پڑھنی ہے اور دوسری رکت میں آپ نے سورت الفاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور کلعوذ برب الناس یعنی سورت الناس آپ نے دس مرتبہ پڑھنی ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کی برکت سے ہر آسمان سے اتریں گے اور اس کا ثواب جہاں وہ قیامت تک لکھتے رہیں گے یہ بھی غنیت الطالبین جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک ست تیر تالیس کی حدیث ہے اور یہ رات کے عامال ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کی رات کے نوافل بدھ کی رات میں آپ نے یہ نفل دو ادا کرنے ہیں دن میں آپ نے بارہ رکعت ادا کرنی ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے کوشش یہی ہم نے کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ذکر اذکار میں نوافل میں نفل عبادتوں میں دن گزارے تلاوت قرآن پاک میں دن گزارے تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ عامال ضرور کرنے اس کی فضیلت بہت اچھی ہے کہ یہ نور ہے مومنوں کے لئے یہ دن نور ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائیں گے اس وظائف کے برکت سے نوافل کے برکت سے جو اس میں فضیلت ذکر کی گئی ہے اللہ تعالی وہ تمام تر فضیلت آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے حوالے سے میں نے آپ سے ذکر کیا گیا تھا کہ اس دن کا میں ورد بھی آپ سے ذکر کروں گی کہ اس دن میں آپ نے کیا پڑھنا ہے تو یہ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تنصیف ہے ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے مکمل دنوں کے ورد جہاں وہ ذکر کیے ہیں تو انہوں نے بدھ کے دن کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اس دن میں استغفار کیا جائے کیونکہ جو لوگ گناہگار تھے اس دن میں بدھ کا دن تھا تو منحوس قرار دیا فرون آد اور ثمود کو گناہوں کی وجہ سے ان کی حت دڑمی کی وجہ سے کہ اللہ کے آگے ایک ڈٹ کر کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذابِ الٰہی ان پر جو وہ نازل ہوا اللہ نے ان کو پکڑا ان کی رسی کو کھینچ دیا تو اگر آپ بدھ کے دن میں استغفار کا احتمام کریں استغفر اللہ ربی من کلی زمب و عطوب علی استغفار کوئی بھی استغفار آپ ہزار مرتبہ اڑتے بیٹھتے چلتے پھڑتے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دن کی برکت جو اللہ نے اس میں نحوست رکھی ہوئی ہے وہ آپ پر انشاءاللہ نہیں آئے گی کیونکہ آپ استغفار کرنے والے ہوں گے تو آپ ان مومنین میں شمار ہوں گے جن کے لیے یہ دن نور کا باعث اللہ نے بنایا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس برکت کو حاصل کرنے میں آپ تب ہی کامیاب ہوں گے جب اس دن میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں کیونکہ حدیث میں اگر اس کو منحوس قرار دیا تو اس کی وجہ بھی ہے کہ ہٹ درم لوگوں کے لیے جو اللہ کے آگے ڈٹکڑ کھڑے ہونے والے ہیں ان کے لیے یہ دن منحوس ہے تو انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والے بن جائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے رجوع کرنے والے بن جائیں تاکہ یہ دن ہمارے لیے نور کا دن بن جائے تو انشاءاللہ آپ ضرور یہ کیجئے گا جو آپ سے وظائف ذکر کیے گئے ہیں اس کے دن کے وظائف اور اس کے رات کے نوافل جو آپ سے ذکر کیے گئے ہیں وہ ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو تمام اس میں ذکر کی گئی ہیں اس کی تمام تر فضیلتیں نوافل کی وہ آپ کو حاصل ہو سکیں کہ آپ کو جنت میں محل بھی اللہ دیں قیامت کی سختیوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھیں عذاب قبر سے بھی آپ کو محفوظ رکھیں ہر دن کے آپ سے وظائف میں نے ذکر کیے ہیں تو انشاءاللہ حدیث مبارکہ سے ہے تو آپ اس کو ضرور کریں اس میں نوافل کا احتمام ضرور کریں ان دنوں میں جس طرح سے آپ سے ذکر کیے گئے ہیں کیونکہ ہم نفلی عبادتوں کا احتمام تو کرتے ہیں لیکن اگر حدیث مبارکہ میں موجود جو عبادات کا ذکر کیا گیا اگر ہم اس کے مطابق اپنے دنوں کو گزاریں تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا وہ دن قیمتی بنانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو بتایا ہے کہ اس دن کو ہم اس طرح سے گزاریں اگر ہم اس طرح سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیاں حاصل ہوں گی انشاءاللہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے دو نوافل ہیں بارہ نوافل ہیں دن میں بارہ نوافل ادا کرنے ہیں رات میں دو نوافل ادا کرنے ہیں تو لازمی ادا کر لیں تاکہ یہ تمام تر سواب جو ستر ہزار فرشتے قیامت تک اس کا عجر و سواب لکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی اچھے عامال کرتے رہیں اور ان نوافل کو ادا کرتے رہیں اور ان نوافل کو جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں آپ ان کو عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں ایسا نہیں یہ رمضان مبارک کے ساتھ یہ خاص ہے آپ اس کو دوسرے دنوں میں بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ اس کو ہر دن میں ان نوافل کا احتمام کر سکتے ہیں کیونکہ نفلی عبادات وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں فرائض کا احتمام تو ہم کرتے ہیں لیکن نوافل کا احتمام بھی اگر ساتھ ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ درے نبی پر پڑھا رہا ہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا موسیقی موسیقی